اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر کنکوٹ کچھ دن پہلے ڈاکٹر سریش آنت کے گھر سے کی جانے والی چوری کی واپسی نہ ہونے پر ڈاکٹر نے ہفتے کو پریس کلپ کے آگے خود کو پریٹرول چڑھک کر آگ لگانے کا اعلان کر دیا ڈاکٹر کا کہہ رہا تھا کہ ایسے جوئی سیکشن امن امان کے حوالے سے مکمل ناکام ہو چکا ہے مزید ڈاکٹر سریش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ریپورٹ عبدالوحید احتجاج کے سارے راستے بند ہو جائیں اور فیض کے بقول کہ یہ شہر اندھے لوگوں کا چاند یہاں نہ نکلا کر جب احتجاج کے سارے راستے بند ہو جائیں اور بار بار رابطہ کرنے کے باوجود صرف تسلی کے سوا کچھ نہ ملے تو ایک شریف آدمی بندوق لے کے تو ظاہر ہے نہیں مارے گا نا لوگوں کو ظاہر ہے خود کو ختم کر کے دنیا کو پیغام دوں گا کہ میرے ساتھ یہ نائنصافی ہو سکتی ہے تو غام غریب آدمی کے کیا حال ہوگا نائنصافی پہلے تو چوروں نے کی اس کے بعد انہوں نے آدھی ریکووری کروائی ہفتے کا ٹائم لیا اس کے بعد بار بار رابطہ کرنے کے باوجود دیلے ٹیکٹک سے استعمال کریں تاکہ ڈاکٹر سوریش بوجوانی تھک جائے اور رابطہ کر کر کے کر کر کے اس کی جو پسینیں چھوٹ جائیں اور ہم وہ جو ہے اس کو صرف ڈٹے اور دلہ سے دیتے رہیں اور جو ہے باقی جو کمیٹمنٹ کر کے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم ہفتے میں آپ کو باقی سامان بھی تک پوری دنیا نے رابطہ کیا ہے پولیس کے کسی اہلکار نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک اے ان کی ناجائزی کی وجہ سے جو ہے میں خود کو جلا رہا ہوں تو ذمہ دار پولیسی ہوگی نہ اور کون ہوگا